رام رام جے راجہ رام 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 جے سیتا رام سری رام چریت مانس سندر کانڈ دوہا بیس سے آگے کہ لنکیس قون تے کیسا کہی کے بل گھالے ہی بن کھیسا کی دھونس روان سنے ہی نہیں موہی دیکھیں اوہ تیا سنک سٹھ تو ہی مارے نسی چر کے ہی اپرادھا کہو سٹھ تو ہی نپران کئی بادھا سنو راون برمانڈ نکایا پائی جاسو بل بیجر چتی مایا جان کے بل بیرنچی حریسا پالت سر جت حرت دس سیسا جابل سیس دھرت سہسانن انڈ کوس سمیت گری کانن دھرائی جو بی بی دھدے حسور تراتا تم سے سٹھنا سکھا ونو داتا ہر کو دنڈ کٹھن جہی بھنجا تہی سمیت نرپ دل مد گنجا کھر دو سن تری سیرا روبالی بدھ سکل اطولت بلسالی جا کے بل لو لیستیں جتے ہو چر آچر جھاری تاسو دوت میں جا کری ہری آنے ہوں پری ناری جانوں میں تمہاری پرہتائی سہس باہو سن پری لرائی سمر بالی سن کری جس پاوا سنی کپی بچانہ بھی حسی بھی حراوا کھایاں فل پربھلاگی بھوکھا کپی صبحاوتے تورے اون روکھا سب کے دے پرم پریہ سوامی مار ہی موہی کمارگ گامی جن موہی مارا تے میں مارے تے ہی پر باندھے اتنیا تمہارے موہی نکچھو باندھے ایک علاجہ کی نہ چہاؤں نج پربھو کر کاجہ بین تی کراؤں جوری کر راون سنہو مان تجی مور سکھاون دیکھاؤں تم نج کو لہی بیچاری بھرمت جی بھجہو بھگت بھے ہاری جان کے ڈر اتکال ڈیرائی جو سر اصر چراچر کھائی تانسو بھے رکبہو نہیں کی جائے مورے کہیں جان کی دی جائے پرنت پال رگھنائک کرونا سندھو خراری گئے سرن پربراکھی ہیں دو اپرادھ بیساری لنکا پتی راون نے ہنمان جی کو دیکھا دوروچن کہتا ہوا خوبہ ساب پوتروت کا جب اسمران کیا تو اس کے رہدے میں وشاد اتپن ہوا تب راون نے کہا رہ وانر تو کون ہے کس کے بل پر تُنہے ون کو اجال کر نشٹ کر ڈالا کیا تُنہے کبھی میرا نام اور یشکانوں سے نہیں سنا رہ سٹ میں تجھے تو اتیان نشنک دیکھ رہا ہوں تُنہے کس افراد سے راکھشسوں کو مارا رہ مورخ بتا کیا تُجھے پران جانے کا بھے نہیں ہے ہنمان جی نے کہا ہے راون سن جن کا بل پا کرمایا سمپون برمانڈوں کے سموہوں کی رچنا کرتی ہے جن کے بل سہے دسیس برحمہ آوشنو مہیز کرم سہسشٹی کا پالن سرجن پالن اور سنگھار کرتے ہیں جن کے مک سے سہسر مکفنوں والے شیش جی پروت اور ونسائیت سمست برمانڈ کو سر پر دھارن کرتے ہیں جو دیوتاؤں کی رکشہ کے لیے نانا پرکار کی دیہ دھارن کرتے ہیں اور جو تمہارے جیسے مورخوں کو شکچہ دینے والے ہیں جنہوں نے شیوجی کے کٹھور دھنش کو توڑ ڈالا اور اسی کے ساتھ راجاؤں کے سموہ کا گرو چوڑن کر دیا جنہوں نے خردوشن تریسرا اور بالی کو مار ڈالا جو سب کے سب اطلنی بلوان تھے جن کے لیس ماتربل سے تم نے سامست چراچر جگت کو جیت لیا اور جن کی پری پتنی کو تم چوری سے ہر لائے ہو میں انہی کا دودھ ہوں میں تمہاری پربتہ کو خوب جانتا ہوں سہستر باہو سے تمہاری لڑائی ہوئی تھی اور بالی سے ید کر کے تم نے یش پرابت کیا تھا ہنمان جی کے مارمی کو وچن سن کر راون نے ہس کر بات اٹال دی ہی راکشہ سو کے سوامی مجھے بھوک لگی تھی اس لیے میں نے فل کھائے اور وانر صبحوں کے کارن رکھشے توڑے ہے نشاچروں کے مالک دے سب کو پرمپریہ ہے کمارک پر چلنے والے راکشہ جب مجھے مارنے لگے تب جنہوں نے مجھے مارا میں نے بھی ان کو مارا اس پر تمہارے پتر نے مجھ کو باندھ لیا کن تو مجھے اپنے باندھے جانے کی کچھ بھی لجا نہیں ہے میں تو اپنے پربو کا کاریہ کیا چاہتا ہوں ہے راون میں ہاتھ جوڑ کر تم سے ونتی کرتا ہوں تم افیمان کو چھوڑ کر میری سیکھ سنو اور بھرم کو چھوڑ کر بھکت بھائیہاری بھگوان کو بھجو جو دیوتا راکشس اور سمست چرہچر کو کھا جاتا ہے وہ کال بھی جن کے ڈر سے اتینت ڈرتا ہے ان سے قدا پی بیر نہ کرو اور میرے کہنے سے جان کی جی کو دے دو کھر کے شترو سری رغناج جی شرنا گتو کے رکھچک اور دیا کے سمدر ہیں سرن جانے پر پربو تمہارا اپرات بھولا کر تمہیں اپنی شرن میں رکھ لیں گے رام چرن پنک جو ردھرہو لنکا اچل راجو تم کرہو رسی پولستی جسو بھی ملم آیاں کا تیسا سیمہو جنی ہوہو کلنکا رام نام بنگیران سوہ دیکھو بیچاری تیاغی مد موہ بس نہین نہین سوہ سراری سب بھوسن بھوشت برناری رام بمکھ سمپتی پربتائی جائی رہی پائی بینو پائی سجل مولج نسری تن ناہی برشی گئے پونی تب ہی سکھا ہی سنو دس کنٹھ کا ہم پن روپی بی مکھرام تراتا نہیں کوپی سنکر سہ سبیسنو اجتو ہی سکہی نراخی رام کردرو ہی موہ مول بہو سول پرد تیاغ حتم بھیمان بھجہ رامر گھنائک کرپا سندھ بھگوان جد پی کہی کپی اتیت بانی بھگتی بیویک بیرتی نیسانی بولا بیہ سی مہا بھیمانی ملاہ مہی کپی گر بڑھ گیانی مرتیو نکٹ آئی کھل تو ہی لاغے سی ادھم سکھاون موہی اُلٹا ہوئی کہنو مانا مطی بھرمتور پرکٹ میں جانا سنی کپی بچن بہت خسی آنا بیگی نہرہو مول کر پرانا سنت نیسا چر مارن دھائے سچی ون سہی تا بھی بھی شنوائے نائی سیس کری بھی نیا بہوتا نیتی بیرودھنا ماری دوتا آن دنڈ کچکری گوسائیں سب ہی کہا منتر بھل بھائی سنت بھیہ سی بولادس کندھر انگ بھنگ کری پٹھائی بندر کپی کے ممتا پوچھ پر سب ہی کہوں سمجھائی تیل بوری پٹ باندھی پونی پاوق دے ہو لگائی تم سری رام جی کے چرن کملوں کو ردے میں دھارن کرو اور لنکا کا چل راج کرو رشی پولست جی کا یش نیرمل چندرمہ کے سمان ہیں اس چندرمہ میں تم کلنک نہ بنو رام نام کے بنا تو وانی بھی شوبہ نہیں پاتی مد مو کو چھوڑ کر وچار کر کے دیکھو ہے دیوتاوں کے شترو سب گینوں سے سجی ہوئی سندری اس تری بھی کپڑوں کے بینا شوبہ نہیں پاتی رام ویموک پروش کی سمپتی اور پربوتا رئی ہوئی بھی چلی جاتی ہے اور اس کا پانا نہ پانے کے سمان ہے جن ندیوں کے مول میں کوئی جل ستروت نہیں ہے ارثات جنہیں کیول برسات کا ہی آسرہ ہے وہ ورشہ بیت جانے پر پھر ترنت ہی سوکھ جاتی ہے ہی راون سنو میں پرتیگہ کر کے کہتا ہوں کہ رام ویموک کی رکھچہ کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے ہجارو شنکر وشنور ورمہ بھی سری رام جی کے ساتھ رو کرنے والے تم کو نہیں بچا سکتے موہ ہی جس کا مول ہے ایسے اگیان جنیت بہت پیڑا دینے والے تم روپ ابھیمان کا تیاغ کر دو اور رکھو کل کے سوامی کرپا کے سمدر بھگوان سری رام جی کا بھجن کرو یدھ پی ہنمان جی نے بھکتی گیان ویراغے اور نیتی سے سنی ہوئی بہت سی ہیت کی وانیاں کہی پھر بھی وہ مہان ابھیمانی راون بہت ہسکر ویانگ سے بولا کہ ہمیں یہ بندر بڑا گیانی گروہ ملا رے دوشت تیری مرتیو نکٹ آگئی ہے ادھم مجھے شکشہ دینے چلا ہے ہنمان جی نے کہا اس سے الٹا ہی ہوگا حرثات مرتیو تو تیری نکٹ آئی ہے میری نہیں یہ تیرا مطی بھرام ہے بودھی کا فیر ہے میں نے پرتیکچ جان لیا ہنمان جی کے بچن سن کر وہ بہت کپیت ہو گیا اور بولا رہے اس مرک کا پران شیگ رہی کیوں نہیں ار لیتے سنتے ہی راکشس انہیں مارنے دوڑے اسی سمیں منتریوں کے ساتھ بیویشن وہاں پہنچے اور انہوں نے سر نوا کر اور بہت ونائے کر کے راوان سے کہا کہ دودھ کو مارنا نہیں چاہیے یا نیتی کے وردھ ہیں ہے گوسائیں کوئی دوسرا دنڈ دیا جائے سب نے کہا بھائی یہ سلا تو اتتم ہیں یا سنتے ہی راوان ہس کر بولا اچھا تو بندر کو انگ بھنگ کر کے لوٹا دیا جائے میں سب کو سمجھا کر کہتا ہوں کہ بندر کی ممتہ جو ہے نا وہ پوچھ پر ہوتی ہے اتا تیل میں کپڑا ڈوبو کر اسے اس کی پوچھ میں باندھ کر فیراغ لگا دو پوچھ ہین بانر تہ جائی تاو سٹھ نیجناتھ ہی لے آئی جن کے کین سی بہت بڑھائی دیکھاؤں میں تین کے پروتائی بچہ نہ سنت کفی من مسکانا بھائی سہائی سارد میں جانا جاتو دھان سنی راون بچنا لاغیں رچے موڑھ سوئی رچنا رہان نگر بسنگرت تیلا باڑھی پوچھ کین کپی کھیلا کوتک کہیں آئے پورباسی مارہ چرنک رہی بہوں ہاسی باجہ ہی ڈھول دے ہی سبت تاری نگر پھیری پونی پوچھ پرجاری پاوک جرت دیکھی ہنومنتا بھائیو پرمل گھروپ ترنتا نیبو کی چڑیو کپی کنکٹاری بھائی سبھیت نیسا چرناری ہری پریریت تے ہی آو سر چلے مرو تون چانس اٹھ ہاس کری گر جا کپی بڑی لاغ کاس دے ہا بھی سال پرمہ رو آئی مندر تے مندر چڑ دھائی جرائی نگر بھا لوگ بھی حالا جھپٹ لپٹ بہو کوٹی کرالا تات ماتو ہا سنی اپکارا اے اوسر کو ہم ہی اُبارا ہم جو کہایا ہا کپی نہیں ہوئی بانر روپ دھرے سر کوئی سادھو اوجیا کر فلو ایسا جرائی نگر اناتھ کر جیسا جارا نگر انیمش ایک ماہی ایک بھی بھی شن کر گرہ ناہی تا کر دوت انل جہ سی دی جا جران سوتے ہی کارن گری جا اُلٹی پلٹی لنکا سب جاری کودی پراپنی سندھو مجھاری پونچ بجھائی کھوئی سرم دھری لگ روپ بہوری جنک ستا کے آگیں تھاڑ بھائیو کر جوری جب بینہ پونچ کا یہ بانر اپنے سوامی کے پاس جائے گا تب یہ مورک اپنے مالک کو ساتھ لے آئے گا جس کی اس نے بہت بڑھائی کی ہے میں جرہ ان کی پربوتہ بھی تو دیکھوں یا بچن سنتے ہی ہنوان جی من میں مسکرائے اور من ہی من بولے گی میں جان گیا سرسوتی جی نے اسے اسی بدھی دینے میں میری مدد کی ہے میرے لیے سہای اکوی ہے راون کی بچن سن کر مورک راکشس پونچ میں آکھ لگانے کی تیاری کرنے لگے پونچ لپیٹنے میں اتنا کپڑا اور گھی تیل لگا کہ نگر میں کپڑا گھی اور تیل ہی نہیں رہ گیا ہنوان جی نے ایسا کھیل کیا کہ پونچ لمبی ہوتی چلے گئی نگر واسی لوگ تماسہ دیکھنے آئے وہ ہنوان جی کو پیر سے ٹھوکر مارتے اور ان کی بہت ہسی کرتے ہیں ڈھول بستے ہیں سب لوگ تالیا پیٹتے ہیں ہنوان جی کو نگر میں فیرا کر پھر پونچ میں آگ لگا دی اگنی کو جلتے ہوئے دیکھ کر ہنوان جی ترنت ہی بہت چھوٹے روپ میں ہو گئے بندن سے نکل کر وہ سونے کی اٹاریوں پر جا چڑھے ان کو دیکھ کر راکشسوں کی استریہ بھیبیت ہو گئی اس سمیں بھگوان کی پیڑنا سے ان چاسو پونچ چلنے لگے ہنوان جی اٹھہاز کر کے گرجے اور بڑھ کر آکاس سے جا لگے دے بڑی وشال پرن تو بہت فورتی لی ہے وہ دوڑ کر ایک محل سے دوسرے محل پہ چڑھ جاتے ہیں نگر جل رہا ہے لوگ بیحال ہو گئے ہیں آگ کی کروڑوں بھینکھر لپٹے جھپٹ رہی ہیں ہائے بپا ہائے مئیاں اس اوسر پر ہمیں کون بچائے گا چاروں اور یہ پکار سنائی پڑ رہی ہیں ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ وانر نہیں ہے وانر کا روپ دھرے کہ نگر انات کے نگر کی طرح جل رہا ہے ہنمان جی نے ایک ہی چھنڈ میں سارا نگر جلا ڈالا صرف ایک ویوشن کا گھر نہیں جلایا شیو جی کہتے ہیں پاروتی جنہوں نے اگنی کو بنایا ہنمان جی انہی کے دوتھیں اسی کارن وے اگنی سے نہیں جلے ہنمان جی نے اولٹ پلٹ کر ایک اور سے دوسری اور تک ساری لنکہ جلا دی اور پھر وہ سمودر میں کود پڑے پونچھ بجا کر تھکا وٹ دور کر کے اور پھر چھوٹا سا روب دھارن کر کے ہنمان جی سری جان کی جی کے سامنے ہاتھ جھوڑ کر جا کھڑے ہوئے ماں تُو موہی دی جے کچھو چینہ جیسے رگھنا یک موہی دینہ چوڑا منی اتارت بدیو حرس سمیت پون ست لیو کہو تات اسمور پرنامہ سب پرکار پربھو پورن کاما دین دیال بیردو سمبھاری حرہ ناتھ مم سنکٹ بھاری تات سکر ست کتھا سنائے ہو بان پرطاپ پربو ہی سمجھائے ہو ماں س دیوس مہو ناتھو ناوا تو پونی موہی جیت نہیں پاوا کہو کپی کے ہی ردھی راکھوں پرانا تو مہو تات کہت اب جانا تو ہی دیکھیں سی تلی بھائی چھاتی پونی موکہ ہوں سوئی دنوں سو راتی جنک ستہی سمجھائی کری بہوی دیدھی رجدین چرن کمل سیرونائی کپی گوانو رام پہیکین چلت مہا دھنی گر جسی بھاری گر بھسر وہیں سنینی سی چر ناری ناغی سیندوئے ہی پار ہی آوا سبد کلکلا کا پین سناوا ہر سے سب بلو کی حنمانا نوتن جنم کا پین تجانا مخ پرسنتن تیج بھی راجا کین سی رام چندر کر کاجا مل سکل تی بھائی سکھاری تلفت مین پاو جمی باری چلے ہر شیر گھنا یک پاسا پونچھت کہت نوال اتحاسا تب مدھو بن بھی تر سب آئے انگد سمت مدھو فل کھائے رکھوارے جب بر جن لاغے موشٹی پرہار حنت سب بھاگے جائی پکارے تے سب بنو جار جبراج سنی سکریو حرش کپی کری آئے پرہو کاج حنمان جی سیتا جی کے سامنے کھڑے ہیں حنمان جی نے کہا ہے ماتا مجھے کوئی ایسا پہچاند جن نے دیجئے جیسے رغونات جی نے مجھے دیا تھا تب سیتا جی نے چوڑاونی اتار کر دی حنمان جی نے اس کو حرش پور وقت لے لیا جان کی جنے کہا ہے تات میرا پرنام نویدن کرنا اور اس پرکار کہنا ہے پربو ید پی آپ سر و پرکار سے پورن کام ہے آپ کو کسی پرکار کی کام نہ نہیں ہے تتا بھی دکھیوں پر دیا کرنا آپ کا ورد ہے اور میں دین ہوں حتی اس ورد کو یاد کر کے ہے نات میرے بھاری سنکٹ کو دور کیجئے ہے تات اندر پتر جین تکی گھٹنا سنانا اور پربو کو بار بار ان کے باندھ کا پرطاف سمجھانا اس پرن کرانا یدی مہینے بھر میں نات نہ آئے تو پھر مجھے جیتی نہ پائیں گے ہے حنمان کہو میں کس پرکار پران رکھوں ہے تات تم بھی اب جانے کو کہہ رہے ہو تم کو دیکھ کر چھاتی تھنڈی ہوئی تھی مجھے پھر وہی دن اور وہی رات حنمان جی نے جان کی جی کو سمجھا کر بہت پرکار سے دھیرز دیا اور ان کے چرن کملوں میں سر نوا کر سری رام جی کے پاس کمن کیا چلتے سمیں انہوں نے مہا دھونی سے بھاری گرجن کیا جسے سن کر راکشتوں کی اسریوں کے گرب گرنے لگے سمدر لانگ کروے اس پار آئے اور انہوں نے وانروں کو کیل کلا شبد حرشد ہنی کر کے سنایا حنمان جی کو دیکھ کر سب حرشد ہو گئے اور تب وانروں نے اپنا نیا جنم سمجھا حنمان جی کا مک پرسند ہے سریر میں تیج بھی راجمان ہیں جس سے انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ سری رام جی کا کارکر آئے ہیں سب حنمان جی سے ملے اور بہت ہی سکھی ہوئے جیسے تڑپتی ہوئی مچھلی کو جل مل گیا ہو سب حرشد ہو کر نئے نئے ورطان تپوستے کہتے ہوئے سی رگنات جی کے پاس چلے تب سب لوگ مدون کے بھی تر آئے اور انگت کی سممتی سے سب نے مدور فل یا مدھو اور فل کھائے جب رکھوالے برجن لگے تب بھونسوں کی مار مارتے ہی سب رکھوالے بھاگ چھوٹے انہوں نے سب نے جا کر پکارا کی اراج انگت ونو جال رہے ہیں یہ سن کر سگریو حرشد ہوئے کی وانر فرہو کا کاری کر آئے ہیں جو نہ ہوتی سیتا سدھی پائی مدھو بن کے فل سکہیں کی کھائی اہی بھی دھی من بیچار کر راجہ آئی گئے کپی سہیت سماجہ آئی سب نینا واپد سیسا ملے ہو سب نیتی پریم کپیسا پوچھی کسل کسل پد دیکھی رام کرپا بھا کاجو بسیسی ناتھ کاجو کی نیو ہنو مانا راکھے سکل کپین کے پرانا سنی سگریو بہوری تے ہی ملے ہو کپین سہیت رگوپتی پہن چلے ہو رام کپین جب آوت دیکھا کی ایک آجو من حرش بسیسا پٹک سلا بیٹھے دو بھائی پر سکل کا پیچر نہیں جائی پریتی سہیت سب بھیٹے رگوپتی کرونا پنج پوچھی کسل ناتھ اب کسل دیکھی پد کنج جا موونت کہ سن رگھرایا جا پر ناتھ کرو تم دایا تا ہی صدا سب کسل نیرنتر سر نرم نیپرسن تا اوپر سوئی بھی جئی بھی نئی گن ساگر تا سو سجا ستر لوک اجاگر پربو کی کرپا بھایاو سب کاجو جن مہمار سفل بھا جو ناتھ پوان ستکینی جو کرنی سہ سہ مکھن جائی سو برنی پوانت نیکے چریت سوہائی جام وانتر گوپتی سنائی سنت کرپانی دیمن تی بھائی پونی حنمان حرشی ہی لائی کہو تات کے ہی بھانتی جان کی رہتی کرتی رچھا سو پران کی نام پاہرودی وسنسی دھیان تمہارے کپاٹ لوچن نیجپد جنتریت جان ہی پران کے ہی باٹ دھوہ کرما آنکہ تیس یدی سیتا جی کی خبر نہ پائی ہوتی تو کیا وہ مدوبن کے فل کھا سکتے تھے اس پرکار راجہ سگریو نے من میں ویچار کیا اور کری رہتے کی سماس سہیت وانر آ گئے سب نے آ کر سگریو کے چڑنوں میں سرنوایا کپیرہ سگریو سوی سے بڑے پریم کے ساتھ ملے اور سب کی کشل پوچھی تب وانرو نے اتر دیا کہ آپ کے چڑنوں کے درشن سے سب کشل ہے سری رام جی کی کرپا سے وشیس کارے ہوا ہینات ہنمان نے سب کارے کیا اور سب وانرو کے پران بچا لیے یہ سنکر سگریو جی ہنمان جی سے پھر ملے اور سب وانرو سمیجھ سری رہ گنات جی کے پاس چلے سری رام جی جب وانرو کے کاریہ کیے ہوئے سری رام جی نے جب وانرو کو کاریہ کیے ہوئے آتے دیکھا تب ان کے من میں وشیس ہرس ہوا دونوں بھائی اس پٹیک سیلا پر بیٹھے تھے سب وانر جا کر ان کے چڑنوں میں گیر پڑے وانرو نے کہا ہینات آپ کے چڑن کملوں کے درشن پانے سے اب کشل ہے جام وانے کا ہے رغنا جی سنیے جن پر آپ دیا کرتے ہیں اسے صدا کلیان اور نرنتر کشل ہے دیوتا منوسی اور منی سب ہی اس پر پرسند رہتے ہیں وہی ویجیئی ہے وہی وینیئی ہے اور وہی گنوں کا سمدر بن جاتا ہے اسی کا سندر یا ستینوں لوکوں میں پرکاشت ہوتا ہے رفو کی کرپا سے سب کارے ہوا آج ہمارا جنم سفل ہو گیا ہینات پونست ہنمان نے جو کرنی کی اس کا حجار مکھوں سے بھی ورنن نہیں کیا جا سکتا تب جام وان جی نے ہنمان جی کے سندر کارے رغنات جی کو سنائے وہی چریتر سننے پر کرپا نہیں تھی رام جی کے من کو بہت ہی اچھے لگے انہوں نے حرشت ہو کر ہنمان جی کو فردے سے لگا لیا اور کہا ہے تات کہو سیتہ کس پرکار رہتی ہے اور اپنے پرانوں کی رکھچہ کیسے کرتی ہیں ہنمان جی نے کہا آپ کا نام رات دن پہرہ دینے والا ہے آپ کے دھیان ہی کیوار ہے نیتروں کو اپنے چڑنوں میں لگائے رہتی ہیں یہی تعلہ لگا ہے پھر پران جائے تو کس مارگ سے دوہا کرمانگ تیس رام رام جے راجہ رام 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 جے سیتہ رام 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 جے راجہ رام 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 جے سیتہ رام 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 جے راجہ رام 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 جے سیتہ رام OM 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 OM